اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوھر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا مزبان گوھر بیٹ پاکستان کے ایوانے بالا یعنی کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں اب ان کا مرحلہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے اور دو طریق کو انتخابات ہیں مگر یہاں پر ایک چھوٹا سا ایشو اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ کی پی کے اسمبلی میں حلف نہیں ہو پا رہا وہ حلف کیوں نہیں ہو پا رہا اس کا کیا معاملہ ہے اور اس کا سینٹ الیکشن سے کیا تعلق ہے ان سارے ایشوز پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے جبکہ ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے درمیان ابھی افہام و تفہیم کی فضاء پیدا نہیں ہو پا رہی یہ سارے ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے سے سٹوڈیز میں وجودہ ہے جناب صحیح چوڑی صاحب جناب سلیم شیخ صاحب اور جناب صحیح مرگوب صاحب تینوں بہت سینئر صحفی اور تزیہ نگار ہیں جناب صحیح چوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو دو اپریل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آدھا سینٹ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے اور اب ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر آدھا سینٹ جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے تو کیپی کے اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد ابھی تک حلف نہیں ہو سکا حالانکہ گورنر جو ہیں انہوں نے حلف کے لیے اجلاس بلایا حاجی غلاب محمد صاحب لیکن پھر بھی حلف نہیں ہوا تو کیا اس کی وجہ ہے اور کیوں اس پیکر صاحب جو ہے یہ حلف نہیں لے رہے اور وہ اجلاس نہیں بلا رہے یہ دیکھیں ایک سو نو آئین کریڈیکل کے تحت گورنر جو ہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتا ہے سوائی اسمبلی کا لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ وہ ایک سو پانچ کی پلی لے رہے ہیں کہ ایک سو پانچ جو آرٹیکل وہ جو کہتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ ان دی ایڈوائیس آف کیبنیٹ حکومت کی ایڈوائیس پہ اجلاس بلائے گا کام کرے گا اور یہ اجلاس بلانا بھی اسی طرح ہے بہرہل یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے کہ کیا گورنر بلا سکتا ہے یا کبھی نہ کبانس کی عبارت جو ہے وہ یہ کہتا ہے ہاں جی بلایا جا سکتا ہے اور پنجاب میں ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایشو بنا تھا حمزہ شباز کا اور وزیریالہ کا پرویز الہی کا پرویز الہی سپیکر تھے اور موقع آ گیا تھا بجٹ کا بجٹ کا تو پھر بجٹ اجلاس جو تھا ادھر انہوں نے اپنا اجلاس جاری رکھا ہوا تھا اور ادھر پھر ایوان اقبال میں گورنر نے اجلاس بلایا تھا بجٹ پاس ہو گا تھا اور وہی اجلاس جو ہے وہ صحیح سمجھا گیا اور اسی بجٹ پہ پھر عمل ہوا تھا اب یہاں مسئلہ یہ ہے یہ کہتے ہیں جناب پھر جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا طریقہ کہا رہا ہے اس میں صدر بلاتا ہے اور پھر ایک چتھائی سے جو ارکان اسمبلی ہیں اگر وہ ریکوزشن دیتے ہیں سپیکر کو جس پیکر کا بھی اختیار نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ریکوزشن دیتے ہیں اگر کچھ محدود کچھ مقصود دن ہیں جن کے اندر اندر چودہ دینے جو کتنے دن بھی ہیں ساتھ یا چودہ ان دنوں کے اندر اندر جلاس بلانا ضروری ہوتا ہے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو اپوزشنٹ ٹوٹل سارے ملاک ہیں ان کی تعداد بنت یہ بیس اور اس میں جمیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں نون لیگ کے پانچ ہیں اور پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کے چار ہیں اور پی ٹی آئی جو پارلمنٹیرین بنائی تھی پرویس کھٹک والی اس کے دو ہیں اور آزاد ایک رہ گیا ہے جو پہلے آزاد تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو آپ کہہ لیں نامنہاد جو سنیت آدھ کانسل میں ہے پی ٹی آئی میں کیونکہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے مطابق سنیت آدھ کانسل کو پارلمنٹی جماعت نہیں ہے پارلمنٹی جماعت نہیں ہے اس لیے اس میں شامل نہیں ہو سکتے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اجلاس جو طریقہ کار قانون رولز اور آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب پہلا اجلاس ہوگا نا اجلاس میں سب سے پہلے جو نو منتخب ارکان ہوں گے ان کا لف ہوگا یہ دو اپریل سے پہلے پہلے اجلاس بنانا نہیں جاتے دو اپریل کو الیکشن ہوگا وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ان کو جو اپوزیشن میں بیٹھے ہو گئے ہیں سارے مل کے بھی ایک تو یہ جو کہتا ہے ریکوزیشن دے کے بلائیں ان کے پاس ریکوزیشن کے لیے بھی تعداد پوری نہیں ہے تیس لوگ چاہیے وہ نہیں ہیں وہ بیس ہیں یہ جب تک مقصود نشیستیں نہیں ملیں گی وہ پانچ سال تک بچارے اسی طرح لٹکتے رہیں گے لٹکتے رہیں گے وہ کسی اہم معاملے پر اجلاس نہیں بلا سکیں گے اب ان کا خیال یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہاں اگر دادو شمار جمعہ کرے تو سترہ یا اٹھارہ کے قریب جو نا ایک سیٹ بنتی ہے ایک سینڈر ازا وہ جو جنرل سیٹ ہے اور جو دوسری سیٹیں ہیں خواتین کی یا اس میں تو ان کو کوئی سیٹ ملنی نہیں ہے جنرل سیٹ ملنی نہیں سکتی یہ کھینچ کندے پنجابی کھنچ تروں کے کھینچ تان کر ایک سیٹ لے جا سکتے اگر یہ ان کی مقصود نشیستوں پر حلف ہو جاتا ہے خواتین کا تو پھر یہ دو نشیستیں دو نشیستیں جو ان نکالنے کی پیزشن میں ہوں گے ایک سیٹ کے لیے آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے میرا خیال ہے تھوڑا دل بڑا رکھنا چاہیے ایک بندے سے کیا فرق پڑے گا لیکن ان کو اپوزیشن والوں کو فرق پڑتا ہے جناب ان کی تو ریکوزیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں وہ لوگ تو تو یہ جب ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ دیا یہ ہائی کورڈ میں گئے جناب یہ سیٹیں جو ہیں الیکٹن کمیشن نے مقصود نشیستیں غلط دی ہیں ہمیں پارٹی کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا گیا ہمارا سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونا ہے وہ رائے گاں گیا ہے تو ہمیں جناب ایک تو ان کی سیٹیں پہلے دو رکنی بینچ نے حکمیں متنائی جاری کرتی ہے کہ جناب ان سے حلف نہ لیا جائے جو جن کا نوٹی پیشن ہوئا ہے تو اس کے بعد پانچ رکنی بینچ بنا اور پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں آپ لوگوں کی درخواست غلط ہے جو آپ لوگ آئے ہیں الیکٹن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے آپ کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے سنی اتحاد کانسل اور دوسرا یہ کہ کوئی سیٹیں جو مقصود نشیستیں ہوں یا عام جنرل الیکٹن کی نشیستیں ہوں انہیں خالی نہیں رکھا سکتا اور انہوں نے اسی لیے یہ کہا کہ جناب یہ نوٹی پیشن گردیا حلف حلف کے لیے اب یہ ہے کہ جو عدالت نے پہلے حکم امتنائی جاری گیا کہ نہیں لینا حلف بعد میں حکم امتنائی ختم کر دیا اور درخواست مسترد کر دیا اس کا مطلب ہے کہ عدالت یہ حکم دے رہی ہے کہ ان کا حلف لیا جائے ٹھیک بات ہے یہ اس کا مطلب ہے اب یہ تو ہی عدالت بھی اگر چاہے جو مقصود نشیستیں ویسے وہ پیپلز پارٹی اور این پی والے پشاور ہائی کوٹ گئے ہیں اس کے نوٹس ہو گئے ہو گئے ہیں میرے گل چھبیس طریق کل اس کی سماعت ہے سوی امرو صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے سر یہ الیکشن کی مشن کا فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ یہ پشاور ہائی کوٹ پانچ اکری بینچ کا فیصلہ اس کو تسلیم نہیں کرے گورنر اجلاس بلا رہا ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کرے یہ کہاں جا کے معاملہ سیٹل ہوگا سر یہ ان کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کی باتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں خود اپنے اندر کی جو باتیں ان کو بھی جیسے جو سابق چیم منسٹر پنجاب تھے وہ کہتے رہے کہ اسمبلی کو ڈیزورڈ نہ کرو انہوں نے نہیں تسلیم کی اور کر دی تو یہ اپنے لوگوں کی باتوں کو بھی نہیں مانتے اصل میں ان میں ایک عجیب طرح کی آمریاٹ ٹائپ کوئی چیز قائم ہے یہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اس ہمارا جو مائن سیٹ ہے اس سے جو چیز باہر ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارا کرائیس پیدا کر رہے ہیں اپنے صوبوں میں اپنے مطلب کے پی کے میں پیدا کر رہے ہیں جہاں یہ حکومت میں ہیں پہلے انہوں نے کرائیس پیدا کی حرطال کر کے اور ابھی کچھ اور بھی پلاننگ کر رہے ہیں جیسے سن بھی رہنا ہے کہ کچھ اور لابا پکا رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ تو یہ بہت فروئی قسم کے ٹیکنیکل ایشیوز میں فسے میں ہیں کہ یہ اوٹھ ہوگا تو پھر یہ اتنی ہونا چاہیے فلانی نیشی اسنوں کا فیصل ہوگا تو اس کا فیصل اصل میں سیاست جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے وہ جمعود کا شکار نہیں رہتی سیاست جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک کھڑے پانی کی طرح ہے اس میں اتار چڑھا ہوا آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ چلتی رہتی آگے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں دیکھیں قانون اپنا راستہ لیتا ہے کانسٹیٹیوشن بھی اپنا راستہ لیتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کہاں کہاں فٹ ہو کے عمل درامت ہونا ہے تو انہوں نے اپنے ہی صوبے میں بہران پیدا کر کے تو وہاں ایک ایسا کرائیس پیدا کر رہی ہے کہ کل اس سے کوئی بھی ایک اور میرا جو ذاتی اندازہ ہے کہ بڑا ایک بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بلاسٹ ہے مزلہ کوئی ایک خطرناک صورتیال بھی یہ روخ اختیار کر سکتی ہے کیونکہ چیزوں کو پھیلا رہے ہیں پھیلاتے جا رہے ہیں کورس میں جا رہے ہیں اب جیسے اب یہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ دو جماعتیں بھی چلی گئی ہیں تو یہ ایک کرائیس پیدا کرائیس پھر کرائیس پھر کرائیس پھر کرائیس پھر کرائیس آخر یہ کب تک چلے گا تو الٹی میٹلی اس نے ڈیڈ اینڈ پہ آنا ہے اور ڈیڈ اینڈ وہ یہ کہ یہ جو ایک جماعت ہے اس کے اندر سے کوئی سوبر لیڈرشپ نکلے جب تک سوبر لیڈرشپ نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے سوبر لیڈرشپ نکلے گی جب وہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے ان کے اندر کیس پیدا ہو گئے ہیں کچھ گروپ بن رہے ہیں اور یہ گروپ ابھی ٹائم لیں گے ٹائم لنے کے بعد یہ تیزی سے ابریں گے ابھی آپ دیکھیں نا مختلف فیکشن سامنے آگے میں ایک شیر افضل صاحب کا ہے ایک گوھر صاحب کا ہے آپ کے ہمنام ہیں لیکن بڑے مختلف قسم کے ہیں تو بارحل نا مطلب یہ ہے کہ وہ میں تو بڑا سلو جو آدمی ہوں آپ جانتے ہیں میں اس لیے کہا نا الٹ ہے نہیں گوھر گوھر علی خان صاحب جانے وہ بھی سلو جوئی ہیں لیکن وہ بھی اگر فورس فولی کنونس کرنا چاہے دیکھیں لیڈرشپ کے ساتھ وہ رابطے میں لیڈرشپ کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ان میں سے ففٹی پرسنٹ جو ہیں وہ تو بار آ کے کہتے ہیں ان کے بڑے کمپرومائزنگ سے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے کمپرومائزنگ نہیں ہوتے بالکل بھی نہیں ہوتے جیسے اب یہ تو جو لیڈر ہے اوپر اس کا کام ہے کہ وہ منوائے اندر جو بیٹھے میں ان کو کہ بھائی یہ بھی ختم ہو جائے گا جو کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے نا یہ ریت کے دانوں کی طرح ہوتا ہے جب آپ مٹھی میں دانوں کو رکھنا چاہے نا تو آپ کتنی دیر تک اس کو سنبھال کے رکھ سکیں گے دیکھیں ارکان اسمبلی جو وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں اب کتنی دیر تک آپ ارکان اسمبلی کو اس ایک ایسے محول میں رکھیں گے جہاں وہ حالت جنگ میں رہے سب کے ساتھ ابھی سینٹ الیکشنز کی بات ہوئی نا دیکھیں سینٹ الیکشنز بڑے تدبر فہیم فراست کا اس کے بغیر وہ ہوتا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بہت سی جماعتیں ایسی تھی جیسے کے پی کے میں ہمیشہ اپسٹ ہوئے ہمیشہ اپسٹ ہوئے نا سینٹ گلدار نے ہمیشہ اپسٹ کیا تو اب اب بھی اپسٹ ہوں گے ابھی بھی آپ دیکھیں گے اگر انہوں نے اپنا اس کا مظاہرہ نہ کیا تدبر کا تو یہ پنجاب میں دو کی بجائے ایک سو دو چاہیے نا دو سیٹوں کے لیے ان کے پاس ایک سو ایک ہیں ایک بھی سلیپ ہو گیا انہوں نے اس پر توجہ کوئی نہیں دی یہ سارا دھیان رکھے بیٹھے میں کہ ادھر الیکشن نہ ہو ادھر الیکشن نہ ہو ادھر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے ادھر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بالکل الگ تھڑک کڑے ہیں اب دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنے جو مین کینڈیڈیٹس ہیں جیسے ملیسٹر فائنینس اور انگریز صاحب ہیں یا وزیر داخل ہیں ان دونوں کو وہ جو سرپلس ووٹس ہیں ان سے جتوائیں گے ابھی دیکھیں نا بہت سے ان کے جو فائیو سکس کینڈیٹس ہیں وہ تو ویسے جیت جائیں گے سیون اس کے بعد فائیو اس کے بعد یہ دو کینڈیڈیٹس کے لیے یہاں سے راستہ بنائیں گے اس کے ساتھ اپنے الائنس کے ساتھ کیونکہ سینڈیٹ کے الیکشن الائنس کے بغیر نہیں جیتا جاتا آپ دیکھیں جتنے بھی پہلے بھی الیکشنز ہوئے ہیں جی ظاہر ہے کیونکہ اس میں جو فرسٹ ووٹ ہوتا ہے فرسٹ پریفرنس کے وہ جب اضافی ہو جاتے تو ٹرانسور ہوتے جاتے ہیں اب وہ کس کو کتنے ٹرانسور ہوں گے انہوں نے کو پلاننگ ہی نہیں کی پوری سائنس ہے ان کی پلاننگ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے الیگیشنز کیسے لگانی ہے ہم نے چیف الیکشن کمیشنر کو کہاں پہ کورنر کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے کہاں پہ یہ کہنا ہے کہ قانون ٹھیک نہیں کہاں پہ یہ کہنا ہے کہ آئین ٹھیک نہیں تو ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اور یہ میرے اندازے کے مطابق سینٹ الیکشن میں بہت زیادہ لوس کریں گے اپنی جتنا یہ ایون دو ایک چھوٹی جماعتوں کے ساتھ الائنس کر لیتے تو جو کچھ یہ حاصل کرنے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے مجھے وہ یاد آ رہا ہے محسن لگاری صاحب جو تھے وہ سینٹر منتخب ہوئے اور وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے تھے اب انہوں نے وہ چک پہلے کئی بار وہ آمیمبر پنجاب سنبلی رہ چکے تھے تو انہوں نے یہ ترکے کار اختیار کیا کہ وہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے انہوں نے کہتے تھے کہ مجھے آپ ووٹ دے دیں اچھا سیکنڈ آپشن دے دیں تھرڈ آپشن دے دیں فورت آپشن دے دیں جتنے بھی میدوار ہیں سات آپشن ہوتی ہیں جنرل کے اوپر تو آپ بے شک ساتھویں آپشن پر مجھے دے دیں لیکن آپ مجھے ووٹ دے دیں وہ ہوا یہ کہ جب سب کو جمع کیا گیا تو وہ پوائنٹ زیرو ون سے جیت گئے اور وہ سینٹر بن گئے ان کے مقابلے پیپرز پارٹی کے اسلام گل صاحب تھے جو ہار گئے تو یہ صورتحال بن جاتی ہے سلیم شیخ صاحب ابھی یہ سویہ مرہوب صاحب نے کہا کہ ان کے اندر گروپ بنے میں آپ کو پنجاب سنبلی میں کوئی گروپ کی صورتحال دکھائی دیں گے کوئی ایسا بن جائے کو فارور بلاک یا کوئی ایسا گروپ ہو جو کہ یار یہ کیا ہماری لیڈرشپ لگی بھی ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا کوئی کامدی گالوی کر لی کوئی اس طرح کا گروپ آپ کو نظر آ رہا پنجاب سنبلی میں ابھی بدا ہے نظر نہیں آ رہا لیکن آوازیں آ رہی ہیں تو آوازوں سے لگتا ہے کہ شاید جو ہے دو اپریل تک جو ہے نا جا کے کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ کیونکہ ان کے پاس بہت کم مارجن ہے جیسے بھی سویف صاحب بتا رہے تھے کہ ایک سو دو ٹوٹل ووٹ ہیں تو اگر ایک دو ووٹ بھی کہیں سلپ ہوا تو کہیں اور گیا تو پھر یہ اپنی سیٹ جو ہے وہ ہارنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں تو میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ فارور بلاک ان کا گروپ بن گیا ہے بیس کے قریب لیکن ابھی تک انہوں نے ظاہرہ اناؤنسمنٹ نہیں کی اور اناؤنسمنٹ وہ اس لیے بھی نہیں کہا رہے کہ ان کے اوپر جو کلاؤس لگ جائے گی کہ پارٹی سے نکال دے گئے کہ پارٹی تو پارٹی ہے ہی کوئی نہیں لیکن انہوں نے جب اپنی پارٹی کا صدر نومنیٹ کیا تو وہ بھی پارٹی کا پرانہ کارکن نہیں تھا جب پنجاب میں انہوں نے اسمبلی کے اندر نومنیٹ کیا تو وہ بھی تحریک لبیق سے آئے ہوئے تھے پچھلا الیکشن ہونے تحریک لبیق کی پلیٹ فارم سے لڑا تھا وہ بھی مطلب ایک نیو کمر تھے اب اس سے جو پرانے کارکن ہیں آپ ان میں دیکھیں کہ کتنی بیچینی ہوگی اور اس بیچینی کو آپ ایسیس کریں کہ وہ اسی مطلب انہی چار پائنے سالوں میں سامنے آنی ہے اس لیے یہ گروپ بننے ہی بننے اب گروپ کن کی لیڈرشپ میں بنیں گے یہ ابھی دیکھنا ہے شیخ صاحب آپ کی بات پر ایک شیخ صاحب کی بات میں یہ بتا رہا کہ دیکھیں پنجاب جو ہے بڑا صبح ہے اور جو بھی کوئی جیت کر آتا ہے نا وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنی عوام میں جائیں تو وہاں جا کے لوگوں کو بتا سکے کہ میں آپ کے کام کرنے کے لیے آئے ہوں تو یہ فارور بلاک ہمیشہ اسی لیے بنتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے لوگوں کے کام کروا سکیں اب اس وقت جو صورتح آ رہا ہے کہ جو سنی ادھاد کونسل کہہ لیں یا پی ٹی اے کہہ لیں یا آزاد کہہ لیں جو مرضی نام دے لیں اس کو تو ان لوگوں کی کوئی اپنے حلقے میں کوئی ورث نہیں ہے کسی کو یہ جا کر مل نہیں سکتے تو لہذا ان کے انڈرگراؤنڈ رابطے ضرور ہو رہے ہیں لیکن اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ دو اپریل کوئی ہونا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا اور پھر رہنا انہوں نے ان کے ساتھ ہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آزاد ہی رہیں گے اور پی ٹی اے کہہ ہی رہیں گے لیکن کیونکہ یہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو اس میں فیصلہ نہیں ہو سکے گا کہ کس نے کس کو کس کو ووڈ کیا ہے باہرل وہ اپنی من مرضی کر سکتے ہیں خفیہ رائے شماری میں لیکن سلیم شیخ صاحب یہ بات میرا خیال ہے ہمیں بڑا جو ہے آہ واضح طور پر کہنی چاہیے کہ یہ آزاد ارکان کا ایک گروپ ہے یہ کسی صورت بھی نہ سنی تاعت کون سل ہے نہ پاکستان تریقی انصاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پارلیمنی پارٹی ہوتی تو پھر ان کو نوٹیفائی بھی کرتے ہیں یا پھر عدال دے ان کو نوٹیفائی بھی مل جاتی ہیں اور یہ باری بات یہ ہے کہ سکٹی تری اے جو ہے نا ڈفیکشن کلاس کی شیخ صاحب نے بات کی ہے وہ ڈفیکشن کلاس سینٹ کے الیکشن میں لگتی ہی نہیں ہے ہاں وہ صرف دو دو معاملات پہ لگتی ہے افزریال کا الیکشن یا افزریازم کا الیکشن یا ان کے خلاف طریقے ادم اعتماد یا بجٹ یا بجٹ یہ دو تین چیزیں ہیں جن پہ لگتی ہے اور دوسری بات یہ خفیہ رائش ماری ہونی ہے جب دیکھیں آپ جب سپیکر کا الیکشن ہوا تھا تو ان کے ایک سو تین ووٹ ہیں جو کہلیں آپ کو اپوزیشن پنجاب میں اپوزیشن ہے پی ٹی آئی جا کہلیں جو بھی نام دیلیں ازاد گروپ کہلیں تو ان کو ملے تھے ان کو ووٹ جو ملے تھے ان سے زیادہ ملے تھے جو وزیرالہ کی انتخاب سے زیادہ ووٹ ملے تھے اور ان کو جو ہے جو ڈیپٹی سپیکر کو جو ہے ان کا جو ڈیپٹی سپیکر تھا پی ٹی آئی کا اس کو ملے تھے جو مکینڈی ریٹ تھے ایک سو تین اور جو ملک ایمند خان کے مقابلے میں تھا ان کو ملے تھے ستانوے ووٹ جی جی اب جو یہاں بات کی ایسے مرغوب صاحب نے اپسٹ کی بات کی ہے پشاور میں کے پی میں اپسٹ ہو جاتا ہے گلزار سینڈر گلزار کی بات بھی کی ہے وہ ہو جاتا رہا ہے ماضی میں بات ذرا کھل کے کرنی جائی ہے میرا خیال اس میں وہاں یہ جب یہ دریازم تھے جب پیٹی اے کی اکومت تھی اس وقت کچھ ویڈیو سامنے آئی تھی جی ویڈیو سامنے وہ لیندین کی لیندین کے معاملہ اور میری کل ہی ایک مہددار سے بات ہوئی ہے سابق وزیر ہے اب وہ نیشنل اسمبلی میں ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے رابطے ہیں کہ ہم نے سادہ اکثریہ تک پہنچ جانا ہے قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں بلکل اس طرح کے بات نہیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ تو بلکہ انہی کے بندے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس بندے ہمارے جو ہیں مجموعی طور پہ اب تک چھوڑ چکے ہیں جو چھوڑ کے جانے والے ہیں پہلے بھی کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں جو آزاد جیتے تھے چھے تو پہلے دن ہی شامل ہو گئے تھے کچھ اس طرح تو یہ اگر انہوں نے تدبر کے ساتھ الیکشن نہ لڑا تو ان کو ایک سیٹ سے زیادہ سیٹیں نہیں ملنی پنجاب میں جنرل سیٹیں وہ جو دوسری سیٹیں ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا وہ تو یہاں اکاون کیاون ووٹ چاہیے ایک ایک جنرل سیٹ کے لیے اور ایک سو تیس چاہیے وہ اس کے لیے مقصود ٹیکنو کریٹس اور انہوں کو چاہیے خواتین کو چاہیے ایک سو تیس اور اس کو نصف چاہیے جو اکلیتی ایک سیٹ ہے نا ان کو تو سیٹ ملنی نہیں اور یہ اس طرف دیان دینے کے بچائے کہ یہاں سے اپنی سیٹیں بچا لیں یا یہاں سے کوئی ایسا کر رہے ہیں کہ سیکنڈ تری تھرڈ فورت جو بھی ہے اس کے تحت کوئی ایسا جمعہ تفریق کر لیں سائنس ہے بولی ہے علیکہ کہ وہ نہیں کر پا ہے ادھر کھیپی میں کھیپی میں لگے ہوں کہ وہاں ایک سیٹ ان کی جو ہے اپوزشن والوں کی وہ ایک سیٹ کم کر لیں وہ وہاں پر سارا زور لگا رہے ہیں سیب مرکوب صاحب یہ نا معاملہ کچھ یوں ہے کہ مجھے یاد ہے ندیم عفضل چاند صاحب الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کو یقین تھا ان کو پتا تھا کہ میں ہار جاؤں گا لیکن پھر بھی وہ ہر ایک سے ووٹ مانگ رہے تھے وہ ہر ایک کے پاس جا رہے تھے ہر ایک سے رابطہ کر رہے تھے کہ جناب مجھے آپ ووٹ کر دیں اب لوگوں نے ہر اپنی پارٹی کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ ہار گئے مگر انہوں نے کوشش کی یہاں پر عالم یہ ہے کہ یہ اپنے لیے کوشش کرتے دکھائی نہیں دے رہے تو جب آپ پوزیٹیوٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ یہ چکر میں رہیں کہ ان کی سیٹ کم ہو جائے اور میری بڑے نہ بڑے اس کی کم ہو جائے یہ رلائیہ جو ہے یہ تباہی کی طرف نہیں لے جاتا یہ بلکل یہ تو دیکھیں ایک وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو پہلے بھی ارس کیا کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو بلکل ہر چیز کو قانون کی بجائے وہ ایک خاص اسپیکٹر میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں جو ہماری سوئی سے بار ہے وہ غلط ہے اب دیکھیں نا کہ اس میں جب ووٹ مانگنا اب اب آباما کا آپ دیکھیں نا کہ جب اوباما صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے گھر گھر کا دروازہ نوک کیا تھا کہ میں مونگ پھلی کا چھوٹا سا تاجیر ہوں آپ نے مجھے ووٹ دینا تین سال بعد میں الیکشن میں کھڑا رہا ہوں اسی طرح ہر ایک نے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ کس کو دینے ہیں لیکن ایسے ہی تو نہیں ہے کہ جی وزیر داخلہ کھڑے میں کہ ان کو ووٹ ہی نہیں ملیں گے پلاننگ تو ساری کی بھی ہے نا ساری پلاننگ کی بھی ہے کہ اورنگزیر صاحب کو کون سی پریفرنس سے کتنے ووٹ دینے ہیں تو انہوں نے ابھی تک تو پریفرنس پر دھیانی نہیں دیا یہ ہوتی ہے ان لوجیکل ایک جو ایک مائنڈ ہے نا کہ ہم نے سوچ نہیں نہیں ہے تو اب جب یہ سوچ نہیں رہے تو اس مائنڈ میں تو ان کو پتے نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن کو جیتنا کیسے یہ صرف اپنی سٹینٹ پر بلیف کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ووٹ ادھر ہیں ایک سو دو ادھر ہیں ایک سو ایک ادھر ہے اتنے ادھر ہیں ہماری بڑی اکثریت ہے چیف منسٹر ادھر ہے اب اس کے علاوہ یہ یہ نہیں سوچ رہے کہ بہت سے ووٹس ان کے ضائع ہونے کے پی کے میں بھی ضائع ہونے پنجاب میں بھی ہونے تو بلوچستان میں تو خیر ہے ہی نہیں اور سن میں بھی نہیں ہے سن میں نو ان کے جو بھی ہیں وہ سارے ضائع ہونے ہیں تو ان کے یہ اس کی پلاننگ پہ نہیں آ رہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنا جو ووٹ بینک کے اس کو بڑھائیں سینٹ کے اندر کیونکہ سینٹ کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا وائد الیکشن ہے جو ہمیشہ ہمیشہ مینج کر کے لڑا جاتا ہے ہمیشہ جس کو جو ہے نا وہ طریقے سے لڑا جاتا ہے آپ کے سامنے ووٹ ہوتی ہیں اس میں دیکھیں اور ہمیں اتنے ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے اور لوگ ہیں یہ سارے آپ دیکھیں نا کب سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو ساری سائنس کا پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی سائنسز کیا ہے اور وہ اس کے مطابق بھی بھی کر رہے ہیں کہ بنا رہے ہیں ساری پلاننگ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے نون کے اتنے ووٹ سلپس ہوں گے پنجاب میں تو وہ اس کو جائیں گے سیونٹین ووٹ جو ہیں مزیر خزانہ کو جائیں گے اتنے ووٹ جائیں وہ اس کو جائیں گے اور اتنی پریفرنسز کے اس کو جائیں گے تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ سولیڈ اپنی جو فرش پریفرنسز اس پر بلیف کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی سیٹیں ہیں آپ اس کے اس سے کم پہ آئیں گے اچھا جب یہ کم پہ آئیں گے تو یہ کیا کہیں گے رگنگ ہو گئی الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے تاریخ صحیح تھی نہیں چاند گرین ہو گیا تھا وہ پاکستان میں نظر کیوں گا ہے اس طرح کے معاملات ہی کرتے رہے ہیں ان کی پارٹی کے والے سے یہ باتیں بہت زیادہ عام ہیں اب ان میں ریالیٹی کتنی ہے یہ مجھے علم نہیں ہے نہ میں اس پر کمنٹ کر سکتا ہوں لیکن یہ باتیں بہت زیادہ عام ہیں جو صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے ہیں وہ یہی جو مروب صاحب نے بات کی کہ وہ ہی میں کہہ رہا ہے ان کے بقیادہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو یہ بقیادہ ایک سیشن منقت کرتے ہیں پورا جو ان کے پارلیمنی میمبرز ہوتے ہیں سوائی سمبلی کے جتنے بھی لوگ ہوں گے انہوں نے پورے گروپ بنائے ہیں اور گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ان کو بتائے گا جناب آپ نے کیسے کس ترجیح پر کس کو ووٹ دینا ہے جی جی اس طرح کی پلاننگ کر کے پھر یہ سیٹیں نکالتے ہیں یہ بلکل یہ سیشن ہوتے ہیں اس حوالے سے اور سلیم شیخ صاحب اور گروپ لیڈر پر آیا جاتا ہے آپ بلکل گروپ لیڈر پر آیا جاتا ہے سلیم شیخ صاحب کو اس بات کا پتہ کیونکہ یہ پنجاب سمبلی کور کرتے ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں تو رانہ آفتاب جو ہیں وہ اس وقت جو اپنشن ہیں ان کی اس کے اندر ایک ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جن کو ان ساری ایشیوز کا پتہ ہے انہیں پتہ کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے لیکن شیخ صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی گئی اس ازاد گروپ کی جانب سے ان کو دوار سے لگا دیا گیا میرا یہ خیال ہے سیدھا سا لفظ ہے دوار سے ان کو لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ وہ بڑی اچھی پارلیمنٹی سیاست کرتے ہیں لیکن کیونکہ جو بانی پیٹی ہیں وہ اچھی سیاست کرنے والے کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگریشن میں آئیں آپ جو اگریسیو موڈ میں ہیں لیکن سیاست تو اسی چیز کا نام ہے کہ آج آپ تھوڑا سا جو ہے اپنی بات کریں منوالیں اس میں سے کچھ اور کل کو پھر دوبارہ سے نیا مطالبہ لے کر چلے جائیں لیکن جو بانی پیٹی ہے یہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف جو ہے لوگوں پر تنقید کرنی ہے اور حق کی بات یعنی عوام کی بات نہیں کرنی اس وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو الیکشن لڑوایا تھا رانہ افتاف صاحب کو تو پھر ان کو اپوزیشن لیڈر بھی ہونا چاہیے تھا نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کروانے کے لیے ان کو آگے کر دیا اور جب اپوزیشن لیڈر یہ الیکشن واضح کر دے وہ چیف منسٹر کی سلاٹ کے لیے تھا جی چیف منسٹر کی سلاٹ کے لیے جب وہ الیکشن لڑے تو داہر ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے ماضی میں کہ جو چیف منسٹر کا کینیڈیٹ ہوتا ہے اگر وہ چیف منسٹر نہیں بنتا تو پھر وہ آئندہ کا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے لیکن یہ یہ پہلی مثال ہم نے دیکھی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کہیں اور سے آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہرانے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں اور جو پھر جس کو اپوزیشن کے طور پر پارٹی لے کی جانی ہے وہ اور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو دو اپلر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ازاد جو ایم پی ایز ہیں ان کو شاید سینر کی پنجاب میں ایک سیڈ مل سکے اور دوسری جو ابھی پہلے شروع میں بات ہو رہی تھی کے پی کے حوالے سے کے ریزر سیٹوں پر او ثری لینے دیا جا رہا اور یہ معاملہ ویسے عدالت میں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے حکم آ جائے گا ویسے تو ایک قسم پہلے ایک حکم آیا تو اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر عدالت کہے گی کہ ان کا اوث کوئی اور لے لے دیکھیں ماضی میں بھی یہ ہوا ہے ماضی میں بھی یہ مصال موجود ہے کہ اوث ان کا ہونا تو ہے جب تک الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفکیشن واپس نہیں لیتا وہ ممبر ہیں ان میں صرف قانونی پرابلم یہ ہے کہ ان کا اوث نہیں ہوا اس لیے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو ووٹ کا حق جو ہے وہ کسی سے چھینہ نہیں جا سکتا الیکشن ڈیت سے پہلے پہلے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو اپریل سے پہلے کسی نہ کسی طرح ان کا اوث ہونا ہی ہونا ہے دو اپریل سے پہلے اوث بھی ہوگا اور دو اپریل کو انتخابات بھی ہوں گے اپوزشن کی جماعتیں جس تنہ بھی زور لگا لیں بھر آئین ہے قانون ہے اس نے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے فیلال بریکہ کاجر پیکہ بریک رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان رمضان پاکستان ہم کریں گے بعد رمضان کی عظمت حرمت اور فضیلت جس میں ہوں گے شامل صبر و قنات اور تقوی کے موضوعات آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان اوگرا نے اس بات کو کلیر کیا اور نے کہا کہ اگر گیس مہنگی ہوئی اگر کوئی فیصلہ ہوا اب یہ اگر بہت بڑا ہے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ایک بندے نے نہیں کرنا اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو اس کا اطلاق پھر جولائی سے ہوگا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ بات زیرے گردش رہی اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ پہلے مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو اس طرح سوشل میڈیا کا جو یہ استعمال ہے اس کے اوپر کوئی روک لگنی چاہیے جہاں بلکل دیکھیں روک دنیا بھر میں لگی ہوئی ہے دنیا بھر جو ہے نا وہ لاؤ میکنگ کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹین کیا جائے جیسے ڈونالڈ ٹرمپ پہ بھی لگا تھا اور روگوں پہ بھی لگا ایون انڈیا میں مودی کے ایک پہ فیک آیا اس میں انہوں نے ٹارگٹ کے ٹویٹر نے تو ایون بھارتی ایجنتہ پارٹی کے بہت سے جو ان کے لیڈرز ہیں ان پہ آیا تو یہ کہیں نہ کہیں تو اس کو منیج ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو فیک نہیں ہو جائے یہ ایکچولی مہنگائی کا باعث بنتی ہے ابھی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ لوگ ان کو مضبوط کر رہے ہیں جو مافیا بیٹھے ہوئے دیکھ رہا اچھا سوشل میڈیا پہ آگیا لوگوں کا زہن بن گیا کہ مہنگائی ہونے والی اب ہم کر دیتے ہیں اور یہ اوگرہ کے سٹیپ سے ہندھا کہ اوگرہ نے تو بھی کائی کچھ نہیں ہمارا اصل میں جو انرجی سیکٹر میں مین پرابلم ہے وہ کنزمشن کا ہے مثلا یہاں ایک رپورٹ بنی انٹرنیسٹل جب ایجنسیوں نے دیکھا اداروں نے کہ پاکستان کی انڈسٹری کیوں ویبل نہیں ہے کیوں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اتنی مہنگی وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا انپوٹ مہنگا ہے تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں مجورٹی جو ہے وہ فورٹی سیون پرسنٹ ایوریج زیادہ انرجی کنزیوم کر رہی ہے یعنی اگر یورپ میں ایک روپے کی انرجی استعمال ہوتی ہے تو پاکستان میں پونے دو روپے کی ہوتی ہے ڈیو روپے کی ہوتی ہے اسی مشینری پہ کیونکہ ہماری مرشن انڈی ہمارا جو انڈسٹری لسٹ ہے وہ خرابی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی اس کو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور اپنی مشینیں بہتر نہیں کرتا وہ جو ریسرچ انڈیولپمنٹ پہ آنا چاہیے جس پہ اپنا نواز شریف صاحب نے بھی کافی فنڈ رکھے تھے پچھلی دور میں اور شہباز صاحب نے بھی رکھے تھے اپنے پرانے دور میں تو جتنی آپ نے کرنی اس کو گورنمنٹ سبسیڈ آئی اس کو پہ اپنا وہ اتنا ہی فنڈ بھی دے گی کہ جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں اسے زیادہ گورنمنٹ دے گی انہوں نے کیے ہی نہیں وہ آر این ڈی کا فنڈ کئی سالوں میں لیپس ہوتا رہا تو جب آر این ڈی نہیں ہوگی آپ کے اپنی نسٹری میں تو پھر آپ انرجی مانگیں گے جب انرجی مانگیں گے تو کرائیسز آئے گا دنیا بھر میں کرائیسز انرجی کا آپ انرجی کی پرائیسز دیکھیں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ کئی کام ہو رہی ہے کہ میچے آر یہ ہر جگہ بڑھ رہی ہے اور ایون کئی ممالک ایسے ہیں جن کے مقابلے میں ہمارے ہاں انرجی جو ہے وہ زیادہ فیسلیٹی کے ساتھ مل رہی ہے مسئلہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو میں نے تو نہیں پڑا کہ جہاں پائپوں میں لوگ کے گھروں میں گیس جا رہی ہو موجودہ منظر نامے میں کیونکہ اس میں بڑی ایک ہیوج کاؤسٹ آتی ہے اور اس کو بلکہ کہیں یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ یہ گھروں میں انرجی نہیں سپلائی کی جائے گی یہ کہ جیسے یہ الپی جی کے سلنڈرزیں ویسے دیا جائے گا لیکن بہر کے جو اب پرائسنگ کا معاملہ ہے نا اس میں میجر جو کاؤسٹ ایفیکٹیز کو بنایا جا سکتا ہے اگر اس کی تھیفت روکی جائے جب انڈسٹریل اس کی میں سب کی بات نہیں کر رہا جو تھوڑے بہتے ہیں آج بھی پکڑی ہے جو ہمارے چوری ہو رہے ہیں نا اب ٹیکس چوری ہو رہے ہیں تو وہ اس کی ایک خبر بھی آئی تھی آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہے تھوڑا سے مجھے پتا ہے اس بارے میں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن میں ایک چلی تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ سیچو صاحب سے آنا جاتا ہوں سیچو صاحب یہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے جب اس پر پبندی کی بات کی جاتی تو پھر ازادی اظہار آ جاتا ہے تو اب معاملہ کہاں جا کے رکھے گا یہ یہ دیکھئے ان کو اس سوالے سے قانون تو موجود ہے بنا ہوا ہے کچھ خاص معاملات کیا تک لیکن دیکھنا یہ کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اب یہ گیس والے معاملے کو دیکھ لیں نہیں یہ میں ارز کرنے لگوں سوشل میڈیا کو نیک نیتی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے یا بد نیتی کے ساتھ صرف پرپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ اوگرہ نے جو وضاحت دی ہے یہ سوشل میڈیا کا پریشر آیا ہے جی جی تو پھر ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے مبالغہ میزی کی اس میں حکومت کو کرنے کے لیے بیک فوٹ پہ جانے کے لیے جسی بھی حوالے سے اور پھر جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پانچ گناہ پہلے ہو چکا ہوا ہے اور ڈیڑھ گناہ ایک سو پچپن فیصد اب تجویز ہے نہیں نہیں یہی بات تو اوگرہ جو ہے وہ یہ کلیر کر رہا ہے وہ یہی بات تو جو سب کلیر کر رہا ہے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جلائی میں ہونا ہے نا نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اگر کوئی فیصلہ ہوا اگر کوئی ہوا تو جلائی سے اطلاق ہوگا ابھی تو اس معاملے پر کوئی وہ بات ہوئی نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں ماضی میں دیکھیں آپ ماضی میں جو اب یہ ہے سوشل میڈیا سننے کہ اس کے انفلنس میں جو لوگ ہیں ہم جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں نہیں آ جاتے ہیں بالکل ٹھیک آ جاتے ہیں لیکن میں تو ابھی تحقیق کروں گا نا اس پر جو سوشل میڈیا چل رہا ہے میں اس پر تحقیق کروں گا پڑھوں گا کوشش کروں گا کہ اگرہ کا موقف اب آپ نے کہا دیا اگرہ کا موقف جو آ گیا ہوئے ماظرین میں دیکھیں پیٹرول کی قیمت سال میں ایک دفع مقرور ہوتی ہے بجٹ میں گندم کی قیمت بجٹ میں جو جناس کی قیمت بجٹ میں اب یہ سارا کچھ بجٹم بلکم ہو گیا ہے پہلے ایک ماہ ڈناب ایک ماہ کے بعد پیٹرول کی قیمت ہی وہ ٹھیک ہے پلیسی بلکل ٹھیک ہے کیوں کہ جو عالمی مندی سے ہم تیل خریدتے ہیں وہ سال کے ریٹ کے ساب سے دنی خریدتے ہیں وہ تو منتلی ہم پے کرتے ہیں یا منتلی خریدتے ہیں ہم نے خریدتے ہیں مجھے ہم نے ہمارے ملک میں ختم ہو چکی ہے اس طرح سے اب نظہائر نہیں ہے اور جو تیل ہے وہ بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ ہم آئیل پروڈیسنگ کنٹری نہیں نہیں ہم باہر سے خریدتے ہیں تو یہ پھر جو ریٹ تیہ ہونا ہے وہ تو آدمی مارکن کے حساب سے ہوگا نا وہ ٹھیک ہے وہ میں نے میں نے کہا ہے میں نے اس کی ستائش کی ہے میں نے اس کو یہ نہیں کہا ماضی کی میں نے ویسے مثال دی ہے اگر ایک سال کے لیے تو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جنابہ ایک سال میں یہ پٹرول کی قیمت رہنی اور ہم نے یہ 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 معاملات اس سے کرنے اتنی نمشن کرنی ہے بجلی کے اور اتنا ہم نے پٹرول سے جو تبنائی کے معاملات ہیں اس کو ایسے دیکھنا ہے اب جو ہے اس میں کوئی پوابندی نہیں ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کی طرف حکومت کو بھی دیان دینا چاہیے صرف سوشل میڈیا پہ ڈال کے معاملات جو ہیں وہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کر لینا چاہیے نہیں شیخ صاحب سوشل میڈیا پہ ڈال کے کلیر کرنے کی بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو فیک نیوز کا کوئی علاج ہونا چاہیے کے نہیں فیک نیوز کا تو یقیناً علاج ہونا چاہیے چاہے وہ مین سٹیم میڈیا کیوں نہ ہو اگر وہ غلط خبر دے رہا ہے تو اس کو بھی پوچھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اگر کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے بادابتہ طور پر کہ ہم نے عوام کو درست حقائق پر مبدی جو ہے وہ خبر دینی ہے اگر ہم لوگ غلط خبر دیں گے تو پھر تو سوشل میڈیا تو وہ جو مرضی دے دے اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ فیک نیوز چلا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں اس کو خاص طور پر کردار دا کرنا چاہیے بار بار کہا یہ ہی جاتا ہے کہ جو غلط خبریں پھلا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ابھی تک بظاہر کوئی بڑا ایکشن مجھے نظر نہیں آیا اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک قانون سازی کریں تاکہ جو لوگ جن کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو وہ اگر کیسی عدالتوں میں جائیں تو عدالتیں پھر یہ کہہ کر ان کو نہ چھوڑ دیں کہ بھی آپ نے کس قانون کے تحت پکڑائی کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں شاہے وہ غلط خبر بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جی قانون کون سا لگو گیا میرا حیل ہے یہاں پر نا آہ سعیم صاحب معاملہ کمپیٹنس کا بھی آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ درو کوئی کر رہے ہیں بہت زیادہ غلط بیانی کر رہے ہیں بہت زیادہ جھوٹ پھیلارے ہیں اور ہم رضا نہ ان کو دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کی کمپلینٹ کے اوپر ان کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور جب ان کو گرفسار کیا جاتا ہے یا وہ کیس چلان کے طور پر عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پر جو چیز سامنے آتی ہے وہ کر کچھ رہے ہوتے ہیں مقدمہ کسی اور چیز کا درج ہو آتا ہے اور چلان میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے یہ معاملہ بھی میرا خیال کسی جگہ پہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ پر پر پڑتا نہیں آپ سوشل میڈیا کو دیکھا نا میں تو اس کو دیکھتا بھی ہوں اور روتا بھی ہوں آپ دیکھیں کہ ایک دن وہ کہہ رہے ہوتے سپریم کورٹ کا دبنگ فیصلہ کل چیئرمین فلانے فلانے بار ہوں گے اگلے دن دے رہے ہوتے ہیں دبنگ فیصلہ اندر ہوں گے مطلب ایک چوبیس گھنٹے میں دو دبنگ فیصلے آ جاتے ہیں تو ایک قسم سے ہنسی بھی آتی ہے ابھی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ جو ہے اس میں ہے نہیں ہیں اب سارا سوشل میڈیا اس کو جیسے خامخواہ لکھتے ہیں نا اترا خیبر پختونخواہ میں ہے ڈال رہا ہے تو مطلب انپڑ ہونے کہا یہ تناسب ہے کہ ان کو ایک صوبے کا نام نہیں لکھنا تھا تو یہ ہے سوشل میڈیا اس کو جو ایک انہوں نے کے ٹیگرز نے بڑی اچھی کاکر صاحب نے ایک تجویر دی تھی کہ ان کی بھی کوئی ایڈوکیشن ہونی چاہیے کوئی ٹیسٹ ہونے چاہیے دیکھیں جب جنرلزم میں لوگ آتے ہیں تو ایمی جنرلزم کر کے آتے ہیں سوشل میڈیا پر جو لوگ بیٹھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور انہوں نے اس موبائل میں انٹرنیٹ کے پیسے ڈال لے ہوئے ہیں ڈیٹر ڈال لہا ہوئے ہیں اور اس میں چونکہ ریٹنگ آنی ہے اس کی ریٹنگ تو ویوشی پیانی ہے نا ریٹنگ آنی ہے دبنگ پہ ہے اب وہ ایک دن دبنگ ادھر کر دیتے ہیں اگلے دن دبنگ ادھر کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا دبنگی ہے تیل کا خیز آپ اگر رہنالائیش کریں تو میرا خیال ہے ایک دن میں کوئی سو دو سو دفعہ گی ایک دفعہ تیل خیز آتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بلنڈرز یہ ریلی آیا ہے ایک جو ان کے سمجھے جاتے ہیں نا بڑے یوٹیوبر انہوں نے ڈالا کہ پی ٹی آئی کے بلنڈرز اور اگلے دن ڈال دیا پی ٹی آئی کی گامیابیاں تو مطلب یہ ٹوٹل کیاوس کنفیوزن جو اس وقت پاکستان کے نوجوانوں میں وہ انہوں نے پیدا کیا تو اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ چینلائز ہونا چاہیے دیکھیں ہر چیز کی ایڈوکیشن ضروری ہوتی ہے ہم ایڈوکیشن کے بغیر چل نہیں سکتے ان کی بھی اگر ایڈوکیشن نہیں ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے کیا چیز کب کرنی ہے اور جب تک یہ یہ ریلائز نہیں کریں گے کہ میرے رائٹس آپ کے ناک سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہوگا سر سیجر سب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ادھم مچا ہوا ہے الیکٹرونک میڈیا کو تو چلیں اگر وہ کوئی غلط خبر چلاتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے ایک باڈی موجود ہے اور باڈی میں پھر وہ بھی جاتے ہیں اور پھر ادالتیں بھی موجود ہیں یہاں پہ سوشل میڈیا کے لیے تو کوئی پلیٹ فرم سیرے سے موجود موجود ہی نہیں کہ آپ ان کو کس طرح سے ریگولرائز کریں گے اگر کوئی جھوٹ بول کے چلا گیا ہے اور وہ بعد میں غلط بات ثابت ہوئی جیسا کہ آج ابھی میں نے اگرہ کی مثال اسی لیے دی تھی تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے اس کو کسی تو ذرا تھا روکنا چاہیے اور ریاست کی ذمہ داری تو ہے نا کہ وہ اپنے ملک کے اندر شہریوں کو جو بقیدہ طور پر ذہنی الجاؤ ہو یا جسمانی معاملات ہو یا جو امن و مان کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا نہیں وہ جو بات آپ نے کیا ہے نا آپ نے وہ اس بات کو ہی میں جو ہے اس کی آگے بڑھاتا ہوں وہ کہ آپ نے کہا تھا جناب یہ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھائی والی بات ہے کہ انپڑھ والی بات وہ پابندی نہیں لگائی جاتے ان کی تربیتی صورت میں ہونی چاہیے کہ جناب یہ آپ کے رائس ہیں اس سے آگے اگر جائیں گے کسی کی آپ چھڑی گھمائیں لیکن چھڑی کو کچھ دوسری کے ناک میں نہ گسیٹ دیں یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے قانون بھی بن سکتا ہے اگر کوئی بالکل ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بادنی ایتی کے ساتھ بادنی ایتی کے ساتھ بادنی ایتی سیون بھی اگر ہو گیا ہے اگر جو مجودہ قوانین ہے انہی کے تحت خرجانے کا ایک قانون موجود ہے اور وہ میرا خیال اسفاندیار والی نے ایک خرجانے کا کیس جیتا بھی ہے بیس کروڑ خرجانا جی نہیں وہ جیتا پچیس کروڑ میرا خیال ہے شوکت یوسف زہی ان سے جیتا بھی ان سے جیتا ہے اس طرح یہ سسٹم جو ہے تیز کر دیا جائے بجائے اس کے کہ دس سال بعد سابق چیف جسز کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی تقنیکی بنیادوں پہ کہ جناب آپ نے چھ ماہ کے اندر دعویٰ نہیں کیا خرجانے کا افتخار مومنچوری بالا جو ہے تو یہ اسی وقت اگر ہو جاتا ہے وہ اپیل کر آئیڈ بھی استعمال کر لیتے یہ سسٹم ذرا کرتے ہیں ظاہر ہے سسٹم کو بہتر کرنے کی طرح بھی ضرورت ہے شیخ صاحب یہ فرمائے گا شیخ صاحب یہ فرمائے گا کہ ترکیہ کے سفیر نے آج ملاقات کی مریم نوازشریف صاحبہ سے اور اس ملاقات میں نوازشریف صاحب بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں پھر یہ چیزیں بھی بات ہوئی ہیں کہ اس طرح سے پنجاب میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے آپ کو پنجاب حکومت کی جو کار کردگی اب تک کی آہ یعنی آہ آپ اس سے مطمئن ہے ایک مہینہ ہو گیا تقریباً حلف اٹھائے ہوئے چھبیس فروری کو انہوں نے حلف ٹھایا تھا آج پچیس مارچ ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہینہ گمتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جتنا کام اب تک انہوں نے کیا ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا جا رہی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں گو کہ مالی حوالے سے تو پورے پاکستان کے لیے مشکلات ہیں تو پنجاب میں بھی رہیں گی کیونکہ بڑا صوبہ بھی ہے اور یہاں لوگ بھی بہت زیادہ ہیں اور غربت تو ویسے ہی ہے لیکن یہ جو آج ترکیہ کے سفیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو بات کی گئی ہے نا وہ یہی بات کی گئی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کس طرح لے کر آنی ہے اور یہ آفر بھی کی گئی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو جو ہے ہم سہولت دیں گے وہ آئیں یہاں پر جو ہے مختلف سیکٹر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ پراپرٹی میں آئیں یہاں پر انویسمنٹ کریں بڑا اچھا محول ہے بڑا اچھا جو ہے ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صرف ایک ترکیہ کے جو سفیر کو یہ دعوت دی گئی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی ایسے پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دعوت دی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ وہ آئیں پنجاب میں جو ہے وہ انویسمنٹ کریں تاکہ پنجاب کے جو لوگوں کو روزگار کے مواقع میں اثر ہو اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے وہ بھی دعوت دی جاری ہے اور پاک پنجاب میں جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے وہ پنجاب کی جو وزیر اللہ ہے مریم نوازشیر صاحبہ وہ بڑا اچھے سے دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پانچ جو عزرا ہے ان کو میں مارڈل سٹی بھی قرار دوں گی اور اس میں لاہور بھی شامل ہے اور باقی بھی شامل ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں ایک مہینے میں جو ہے نا وہ کسی کی کار کردگی نہیں میں کار کردگی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایک مہینے میں وہ کوئی یہ ایسا ہوگا کہ وہ کوئی قلعہ فتح کر لیے جائے گا ایک مہینے کے اندر میرے کہنے کی مراد میری یہ تھی کہ ان کی کار کردگی کی جو سپیڈ ہے جس طریقے سے وہ جا رہی ہے اس پہ آپ کا بطور رپورٹر کیا انیلسیزم ہے یہ ایک چلی جانا ہے بلکل ان کی سپیڈ بلکل ٹھیک ہے اور وہ جس طرح جا رہی ہیں جس طرح لوگوں کو کیونکہ میں نے بیوروکریٹ سے بھی بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بھی میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں جب تک ان کو سمجھ نہ آجے کسی بھی ایشو کی اس سے آگے وہ نہیں جاتی اس کا مطلب ہے وہ ایشو پر اپنی جو ہے وہ کمانڈ حاصل کر رہی ہے اور جب ایشو پر کمانڈ حاصل ہو جائے گی اگلے دو تین ماہ تک تو پھر یہ دیکھئے گا کہ آپ صبح کو بہتر طریقے سے چلتا ہوا دیکھیں گے سوہی مرگوب صاحب آہ وفاق میں وزیر اعظم ہے شباہ شریف صاحب آہ جن کی تعریف ان کے سیاسی مخالفین نے کی یعنی میں بلاور بھٹو زرداری صاحب کی بات کروں گا اس وقت وہ اگرچہ ان کے وزیر خارجہ تھے لیکن آخری دن تھا اس دن حکومت کا اور انہیں یہ تعریف کی کہ میں نے اتنا مہنتی وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا پنجاب کے اندر وزیر علاہ مریم عاشف صاحبہ اور ان کی تعریف یہ ایک آزاد رپورٹر ہیں اور ایک پرائیوٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی کارکردگی کیا ہے کیونکہ یہ بیروکریسی کو بھی کور کرتے ہیں سلیم شیخ صاحب تو اس لیے ان سے میں نے سوال کیا تھا اب ان دونوں کی جو کام کرنے کی رفتار ہے اور جو ان کا ماضی ہے اس کو سامنے رکھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے مجھے جواب دیجئے گا کہ جو پاکستان تحریک امصاف کا رویہ ہے جس طرح سے وہ ہر معاملے میں انتشار اور سیاسی عدم استحقام کی طرف لے کے جانا جاتے ہیں کیا یہ دونوں کامیاب خسکیں گے ایک تو آپ یہ لکھ لیجے کہ جو انتشار پسند ہے نا یہ رفتہ رفتہ کم ہوتے جائیں گے ابھی جھاگ ہیں جھاگ کی طرح یہ سارے بیٹھ جائیں گے ابھی آپ دیکھیں اسیمبلی میں کتنے لوگ بول رہے ہیں اور ابھی لوگ باہر بھی سڑکوں پر کتنے آ رہے ہیں یہ جیسے ملٹیپلائے ہوتے ہیں اس طرح ضربی انداز میں یہ زبال کی طرف جائیں گے اور اگر میرا خیال ہے کہ یہ اگلے دو چار مہینوں میں سارے کوئی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا پھر یہ تھوڑا سا ہواکاوٹ ہوگا تھوڑا سا بائیکاوٹ ہوگا اس طرح کی چیزیں ہوں گی تھوڑا سا اتجاج ہوگا باقی ختم ہو جائے گا یہ کوئی اس سے آگے نہیں جائیں گی چیزیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کمپیریزن پہ خود آپ نے بتا دیا کہ جو شہباز شریف صاحب تھے ان کو اس طرح کی اپوزیشن نہیں ملی تھی جیسی اپوزیشن ان کو مل گئی ہے ایک تو یہ ہے لیکن یہ دو تین مہینوں میں جو میرا انیلسی سے اس میں یہ ختم ہو جائے گی ان کی یہ والی اپوزیشن تیسری چیز یہ کہ چیف منسٹر کی ڈیریکشن کیا ہے دیکھیں بظاہر لگتا ہے کہ آپ نے انہوں نے آتی ہی کہا کہ جو کچھ چیزیں پیپرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ جائیں گے برس اٹفکیٹ اور یہ وہ اور یہ آپ یقین کیجئے اتنا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا بڑا ٹربل ہے کہ اگر آپ جب جائیں گے نا بظاہر تو ہے کہ آپ نے بنانا ہے برس اٹفکیٹ لے جائیں وہ آپ کے ایک فارم پکڑا دیں گے فارم کو بھرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو اٹسٹیشن کرانی پڑیں گے یہ لٹری جو ہے کوئی دو تین ہزار کا خرچہ ہے تو اگر وہ آپ کو گھر پہ آ جائے گا تو اس میں اچھا جو ابھی ترکیہ کے ساتھ بات ہوئی ابھی دیکھیں نا ترکی کے پاس اپنی بڑی ہیو جی اکانومی ہے ان کی امپورٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے پر منت چھبیس ستائیس بلینڈ ڈالر کی ہے پر منت اور ایکسپورٹ جو اس سے تھوڑا سا چھ سات عرب ڈالر کے گیپ کے ساتھ ہے ان کے پاس انویسٹرز بہت زیادہ ہیں جیسے شہباز شریف صاحب اپنے پچھلے دور میں انویسٹر لائے تھے الڈیویم سی میں اچھا الڈیویم سی کو ہم نے اس طریقے سے اس کا بینیفٹ کو اسیس ہی نہیں کیا کسی نے مثلا اس وقت جتنی بھی مشینری ہے الڈیویم سی کے پاس وہ ساری کی ساری وہ ہے جو پہلے وہ فائننسر یہاں پہ لائے تھے انویسٹرز اور اب وہ اس وقت بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کے اس پہ ہمارے پاس ہے ہماری ملکیت میں ہے تو اسی طرح کے معاہدے جو انویسٹرز اب انرجی سیکٹر ہے ترکی اگرچہ مضلب اپنے آئل پرائم لے جو ان کا ریسورس ہے وہ امپورٹ کرتا ہے انرجی کا لیکن اس کے پاس انرجی کے ایکسپرٹ بہت زیادہ ہیں جیسے کراچی میں انہوں نے پاور پرانٹ لگانے کی کوشش کی تین سندھ میں جو بعد میں بیچ میں تو خیر عدال کیوں جی جی وہ ظاہر ہے ہمارا حوجت ایسا ہم مطلب اس میں انرجی سیکٹر میں بڑا ہمارے پاس بیکیون بھی ہے کشن بھی ہے اچھا اس کے بعد اب بات کو سم اپ کرے ہوئی ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے تو آپ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تمام ہرڈلز کے باوجود عوام کو رلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جی بلکل اور ہرڈلز ختم ہو جائیں گے ہرڈلز ختم ہو جائیں گے شیخ صاحب آپ بھی اس پاس اتفاق کرتے ہیں ہمارے نیزروم کے اندر ہمارے سٹوڈیوز کے اندر تو اس بات پر اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تمام ہرڈلز کو آہ ختم کرتے ہوئے عوام کو رلیف دینے میں کامیاب ہو جائے گی دعا بھی کرنے چاہیے اور کوشش بھی کرنے چاہیے کہ عوام کی مشکلات کا حاتمہ ہو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا آپ سے ملاقات ہوگی اب کل اللہ نگے بانے